اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد بھی کمزوری بنایا ہے جو سب سے زیادہ پرکشیش چیز اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بنائی ہے اس دنیا میں وہ عورت ہے خوبصورت ہو بدصورت ہو گوری ہو کالی ہو بوڑی ہو جوان ہو اگر بوڑی ہے تو ینگ لکنگ ہو تو مرد کے لیے وہ کشیش رکھتی ہے لیکن مرد چاہتا کیا ہے مرد چاہتا ہے کہ اس سے انجائے کرے اٹڈیفرنٹ لیولز گپ شپ بھی لگائے یہ بھی اس کی انجائیمیٹ ہے اس کے ساتھ وقت گزارے یہ بھی اس کی انجائیمیٹ ہے اس کے ساتھ گپ شپ لگائے یہ بھی اس کی انجائیمیٹ ہے اسی طرح اس کے ساتھ سمائلز شیئر کرے یہ بھی اس کی انجائیمیٹ ہے اور سمائلز کا اُلٹ کبھی جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ بھی دیکھ کر وہ اس کو انجائی کرتا ہے اس کے ہاتھ بھی اس کے لئے پرکشش ہیں اس کی آنکھیں بھی اس کے لئے پرکشش ہیں اس کا جسم پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے پرکشش بنایا ہے لیکن مرد یہ چاہتا ہے باہیر نیچر کہ میں مفت میں یا بہت تھوڑی پیمنٹ کر کے اس سے ہر سٹیج پر انجوائے کروں دین کیا کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والیوں کو کیا انسٹرکشن دیتا ہے اس کا خلاصہ عذر کر رہا ہوں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خلاصہ عذر کر رہا ہوں اپنی ماننے والیوں کو جو ان کی بیٹیوں کی مانند ہیں کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی کپڑا مکان اور عزت و عبروت کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو سمائل بھی پاس نہ کرنا جب پھر مرد کیا جاتا ہے کہ ذرا اس کی تاریخ کر کے ذرا اس کو ایک کپ چائے پلا کر یا اس کو کوئی اور مشروب پلا کر یا اس کے کپڑوں کی تاریخ کر کے یا اس کے شکل و شبہت کی تاریخ کر کے یا کسی اور ٹیلر کی تاریخ کر کے وہ اس سے انجائے کرے جہاں تک وہ کر سکے جس جگہ پر بھی عورت جو ہے وہ اس کے چکر میں گرفتار ہو جائے اس سے انجائے کرے جبکہ اللہ کا دین اسے منع کر رہا ہے کہ جب تک کوئی شخص تم سے نکاح کر نہ لے نکاح کا وعدہ بھی نہیں سوہان خواب جتنے مرضی دکھائے لیکن جب تک دو گواہوں کی موجودگی میں اور وہ گواہ جو ہیں وہ بھی عورت کے اپنے ہونے چاہیے دے میں رکھے گا اس بات کو بہت سے مرد ہیں جو کسی عورت کو ٹرپ کرتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہیں پہلے لیکن اس سے کہتے ہیں کہ ذرا کچھ مسئلہت ہے کہ میں اس کو خود اپنے وقت پر ڈسکلوز کروں گا اور اپنے گواہ لے کے آتے ہیں کوئی ریجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوتی نکاح کی اور شو یہ کرتے ہیں کہ جو بچیے چاہتی ہو کہ نہیں یہ حرام راستہ ہے میں نے اس کو اختیار نہیں کرنا تو نکاح بھی رچا لیتے ہیں اور سات آٹھ سال اس کی زندگی جو ہے اس کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں کہ جنہیں میرے حالات اجازت نہیں دیتے میرے بیوے بچے نہیں مانتے I'm sorry اب وہ آٹھ سال اس بچی کے کہاں چلے گئے سمجھے کی بات ہے نا دین جو راستہ بتا رہا ہے وہ عورت کے لئے سیکیور راستہ ہے اس کی عزت و عبرو کی حفاظت کا بھی وہی راستہ ہے اس کی روٹی کپڑے مکان کا بھی وہی راستہ ہے اور پھر جو مثل جیسے کوئن ارز کیا کہ یوں ہی کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو عورت اس کی وراثت میں بھی حصے دار ہو جاتی ہے یعنی قرآن مجید میں نبی اکنس حسن کی وہ حدیث میں عورت کی وراثت کا ذکر ہے ایک بی بی ہو تو اس کا کتنا حصہ ہے اور ایک سے زائد بی بیوں ہوں تو وہ ان کا کتنا حصہ ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں منشنڈ ہیں وہ لوگ کے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ بھی ذرا آپ کو ہرہ پھری چکر چکر دیتے رہے تھے ادھر سے لیکن یہ بات تو چوتھے پارے کے آخیر میں آپ خود پڑھ کے دیکھ رہیجے کوئی بھی ترجمہ والا قرآن مجید اٹھا کر کہ قرآن مجید میں وہاں وراثت کا قانون بیان ہوا ہے تو اس میں واضح طور پر آپ کی منقوحہ بھی بھی جس سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ نہیں تو آج جو دنیا میں شور ہے وہ سب کیا ہے اس سارے شور کا اگر میں خلاصہ نکالوں تو وہ بھی عرض کر دوں کہ وہ کیا ہے اسلام سے بغاوت